موسیقی جمعہ چبیس جولائی سال دوہزار انیس کے نیوز بلٹن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں ہمیرا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی علاقہ خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے راشد حسین بلوچ کی ہمشیرہ کا اقوام متحدہ کو لکے گئے خط کا مطن پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر سارین بلوچ ہمشیرہ راشد حسین کی اقوام متحدہ کی نام خط گزشتہ سال چھبیس دسمبر کو شارجہ سے متحدہ عرب امارات کے خفیائداروں کی ہاتھوں جبری گمشدگی وغیر قانونی طور پر پاکستان کے حوالے کیے گئے انسان حقوق و بلوچ سیاسی کارکن راشد حسین بلوچ کے ہمشیرہ نے اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل کے نام کھلا خط لکھ کر بھائی کی بازیابیمی مدد کی اپیل کی ہے راشد حسین کی ہمشیرہ کی جانب سے لکھی گئی خط اقوام متحدہ کے نووی سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹیرس کے نام لکھی گئی ہے جسے اقوام متحدہ سمیت دیگر انسان حقوق کے اداروں کو ارسال کر دیا گیا ہے خط میں لاپتہ راشد حسین بلوچ کی ہمشیرہ نے بھائی کی جبری گمشدگی وغیر قانونی طریقے سے پاکستان کے حوالگی وانسان حقوق کے پامالی وراشد حسین کی جان کو ممکن خطرات سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو آگاہ کیا ہے خط میں انتونیو گوٹیرس کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہونے کے ناتے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ دنیا میں ہونے والے غیر انسانی عمل کے بارے میں ایکشن لے کر انسان حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے بلوچوں کے ساتھ انصاف کریں اور بلوچ انسان حقوق کے کارکن راشد حسین بلوچ کے ساتھ پیش آنے والی نائنصافیوں کا ایکشن لے کر امارات سمیت پاکستان سے راشد حسین کی بازیابی میں مدد کریں یاد رہی راشد حسین بلوچ کو سات ماہ قبل امارات سے وہان کی خفیہ اداروں کے حلکاروں نے گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا تھا اور چھ ماہ بعد اسے پاکستان کے حوالے کر دیا گیا تھا راشد حسین کی گمشدگی و پاکستان حوالگی کو راشد حسین کی فیملی سمیت بلوچ سیاسی تنظیموں کی جانب سے غیر قانونی و غیر انسانی عمل قرار دے کر اس کے خلاف مختلف ملکوں میں احتجاج سمیت اقوام متحدہ کی تمام اداروں میں اس کا کیس جمع کر دیا گیا ہے اب خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر حکیم بلو بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے پنجگور میں فوجی چوکی پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ جمعیرات کی رات نو بجے سرمچاروں نے پنجگور شہر میں فیض اک چوک پر پاکستانی فوج کی چوکی پر گرنیٹ لانچروں سے حملہ کیا ترجمان نے کہا کہ سرمچاروں نے چوکی پر تین گرنیٹ لانچر داغے جس سے قابض فوج کے دو اہلکار حلاق اور دو زخمی ہوئے ہیں ترجمان نے آخر میں کہا کہ بلوچستان کی آزادی تک قابض فوج پر حملے جاری رہیں گے کوئٹا پریس کلپ کے سامنے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے وائس ور بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے احتجاج کو تین ازار چھ سو اکسٹھ دن مکمل ہو گئے سماجی کارکن نصار احمد بلوچ نور محمد بلوچ سمیت دیگر افراد نے لاپتہ افراد کے لوائیکین سے اظہار ایک جہتی کی وی بی ایم پی کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بلوچ قوم کے باصلائیت پڑے لکے نسل جو کہ معاشرے کے مہمار سمجھے جاتے ہیں کو ٹارگیٹ کلنگ کر کے شہید کیا جاتا ہے یا اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنا کر شہید کر کے لاشیں پھینک دیے جاتے ہیں پاکستان اپنے غیر قانونی اور غیر انسانی احمال کو جمہوری اور اسلامی ریاست کے نام پر پردے میں رکھنا چاہتا ہے مگر دنیا کے محضب ممالک کو پاکستان کی حصلیت کا علم ہونے کے باوجود بھی ان کی پاکستان متعلق خاموشی پاکستان کے ساتھ وابستہ مفادات کے باعث ہے انہوں نے کہا دنیا کو علم ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے مفادات دیر پا نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ پاکستان جیسا کرپٹ ریاست دہشتگردی کے نام پر زندہ رہنے اور دنیا سے پیسے حاصل کرنے کے لیے یہ سب تماشا کر رہی ہے بلوچستان سے لاپتہ ہونے والا ایک شخص بازیاب جبکہ مزید ایک شخص حراست بعد لاپتہ کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق 20 جولائی کو زلہ کیج کے علاقے زامران سے جبری طور پر لاپتہ ہونے والے ڈاکٹر آصف بلوچ بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں در ایسنا ساحلی علاقے گوادر جیونی سے فورسز نے ایک شخص کو حراست بعد لاپتہ کر دیا ہے فورسز کے ہاتھوں گرفتاری بعد لاپتہ ہونے والے شخص کی شناخ عبدالرزاق کے نام سے ہوئی ہے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا کے نوائی علاقے سے ایک نوجوان کی لاش ملی ہے نوجوان کی لاش دشت تیرہ میل کے علاقے میں کوئیں سے برامد ہوئی جس کی شناخ محمد مدصر والد محمد سلطان کرد سکنا کیلئے علماس کے نام سے ہوئی ہے تاہم نوجوان کی حلاقت کے محرکات کے حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے تحال تفصیلات فراہم نہیں کی گئی ہیں بلوچستان کے مختلف علاقوں سے چوبیس گھنٹوں کے دوران ملنے والی یہ چوتی لاش ہے اس سے قبل زلہ واشق سے دو اور ڈیرہ بکٹی سے ایک شخص کی لاش برامد ہوئی تھی جن کی شناخ نہیں ہو سکی ہیں علاوہ ازین رماہ ہفتے کوئٹا ہی کے علاقے میں کاریس سے تین افراد کی لاشیں ملی جن میں سے ایک کی شناخ ہو سکی جبکہ دو افراد کے شناخ کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے نمونے لیے گئے زلہ نوشکی میں کمسن لڑکوں سے زیادتی کا واقعہ پیش آیا ہے جس کے الزام میں پانچ افراد کو گرفتار کر لیا گیا اطلاعات کے مطابق کمسن لڑکے پکنک بنانے کے لیے نوشکی کے مشہور پکنک پوائنٹ دو سائے گئے تھے جہاں چھے افراد نے بندوق کی زور پر ان لڑکوں کو رات بر روک کر اجتماعی بدفعلی کا نشانہ بنایا ایسے چو نوشکی نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ علاقہ نوشکی لیویز کا ہے جہاں اجتماعی بدفعلی کا واقعہ پیش آیا ان کا مزید کہنا ہے کہ نوشکی پولیس نے بدفعلی کے شکار لڑکوں کے رپورٹ پر چار افراد کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ ملزمان میں الطاف ولد گلام علی مینگل، لال محمد ولد محمد عارف بڑیچ، عزیز احمد ولد شاہ نظر مینگل، جمیل ولد نظر محمد بادینی، فضل محمد ولد شیخ محمد اسنی اور صدام ولد یار محمد شامل ہیں ایسے چو کا کہنا ہے کہ انتظامیہ اس حوالے سے مزید کارروائی کر رہی ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے تین افراد کینسر سے جانبھاک ہو گئے بلوچستان میں کینسر جیسی موزی مرض میں آئے روز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے دو روز میں مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے تین نوجوان کینسر سے جانبر نہیں ہو سکے تفصیلات کے مطابق دارل حکومت کوئیٹا سے تعلق رکھنے والا نوجوان سردار ولی جو ایک سال سے کینسر کا شکار تھا اور پانچ دنوں سے لیاقت نیشنل ہسپتال کراچی میں زہر علاج تک گزشتہ روز انتقال کر گئے اسی طرح زلہ نوشکی سے تعلق رکھنے والے کینسر کے مریض محمد اقبال کوئیٹا بی ایم سی میں انتقال کر گئے ہیں ریس نازلہ ڈیرہ بکٹی سے تعلق رکھنے والے کمسن فیصل بکٹی جو کینسر میں مبترہ تھے گزشتہ روز چاند کی بازی ہار گئے اطلاعات کے مطابق گزشتہ شب نوشکی سے متصل افغان علاقے شوراوک میں امریکی جنگی تیاروں نے مسلح مذہبی شدت پسندوں کے متعدد ٹکانوں پر بمباری کی تفصیلات کے مطابق دو دن قبل اسی علاقے میں مسلح افراد نے افغان سردی فورسز کے چونکیوں پر حملہ کیا تھا جس کے بعد گزشتہ شب تیاروں نے اندہ دن بمباری کی مقامی ذرائع کے مطابق دو درجنت سے زائد افراد کی لاشوں کو گاڑیوں کے ذریعے نوشکی کی طرف منتقل کرتے ہوئے دیکھا گیا دوسری جانب افغانستان کے جنوبی صوبے کندار کے پولیس سربراہ نے میڈیا کو جاری کردہ اپنے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ طالبان کے ٹکانوں پر بمباری کے نتیجے میں ساٹھ کے قریب طالبان مارے گئے جبکہ تیس سے زائد زخمی ہوئے پولیس سربراہ نے مزید کہا کہ مسلح شدت پسندوں کی لاشوں کو ڈیورینڈ لائن کی دوسری جانب منتقل کیا گیا تاہم کندہار پولیس سربراہ کے ساٹھ مسلح شدت پسندوں کے مارے جانے کی دعویوں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہ ہو سکی بلوتستان کے سردی علاقے چمن میں کراچی سے چمن جانے والی مسافر بس پر مسلح افراد نے فائرنگ کر دی مقامی ذرائع کے مطابق گولیاں بس میں لگی ہیں لیکن تاہم کسی قسم کی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے علاوہ ازیں چمن کوئٹہ مرکزی شہرہ کو دو مقامات پر سید امید گراس اور یارہ پر ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے دونوں مقامات پر شہرہ کے دونوں طرف سے چھوٹی بڑی گاڑیوں کی لمبی لمبی کتاریں لگی ہوئی ہیں اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ موجودہ حکمرانوں کی ناکام پولیسیوں اور دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں داندلی کے خلاف تمام سیاسی جماعتیں ملک میں احتجاج کر رہی ہیں عاصف علی زرداری اور نواز شریف کو اس لیے انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ انہوں نے موجودہ سیلیکٹڈ وزیر آزم کو شروع دن سے تسلیم نہیں کیا ووٹ کو عزت نہیں ملی اسی لیے آج ملک سنگین بہرانوں سے دو چار ہے ملک کی جمہوری قوتوں کو جیل میں قید کیا ملک کو عوامی فلائی ریاست بنانے کی جد و جہد جاری رہے گی پارلیمنٹ سے ہمیں دور تو کیا جا سکتا ہے لیکن عوام سے الگ نہیں کیا جا سکتا ملک میں سونامی نہیں بلکہ داندلی کی سونامی آئی اپوزیشن کے جلسہ کو سیکیورٹی نہ دینا باعث شرم ہے حکمرانوں کو راستے بند کرنے آتے ہیں لیکن عوام کو سیکیورٹی نہیں دیتے یوم سیاہ حکومت کا تختہ الٹنے تک جاری رہے گا ان خیالات کا اظہار پاکستان مسلم لگنون کے مرکزی نائب صدر مریم نواز نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی جنرل سیکیٹری میاں افتخار حسین جمعیت علم اسلام کے صوبائی امیر مولانا عبدالواز سے پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر میر علی محمد جتک بلوچستان وکلہ اسوسییشن کے رہنما نصیب اللہ ترین جمعیت اہل عدیس کے رہنما اسمت اللہ سالم پاکستان مسلم لگنون کے صوبائی جنرل سیکیٹری جمال شاکاکر قومی وطن پارٹی کے رہنما جلیل مردان زئی اور دیگر نے یوم سیاہ کے موقع پر نواب نوروس خان اسٹیڈیم کوئٹا میں احتجاجی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیا افغانستان کے صوبے تخار اور کندھار میں طالبان کی جانب سے فورسز کی چیک پوسٹوں پر حملے کے نتیجے میں بیالیس سے زائد اہلکار مارے گئے جبکہ متعدد زخمی ہوئے تخار صوبے کے ظلہ اشک مش میں طالبان نے بیق وقت متعدد چیک پوسٹوں پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں سینتیس اہلکار مارے گئے جبکہ چھے زخمی ہوئے حملے میں طالبان نے متعدد اہلکاروں کو گرفتار کر کے اپنے ہمراہ لے گئے جبکہ دوسری جانب صوبے کندھار کے ظلہ میوند کے کلی یزیدانوں میں پولیس کی چیک پوسٹ پر حملے کے نتیجے میں چار اہلکار مارے گئے کندھار پولیس کے مطابق عملے میں سات عملہ ور طالبان بھی مارے گئے طالبان کے ترجمان نے فورسز پر حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اولوہ نے عملے میں بڑے پیمانے پر اسلحہ بھی قبضے میں لیا ہے تاہم آزاد ذرہ سے طالبان ترجمان کے دعویوں کی تصدیق نہ ہو سکی امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ وہ خلیجی ملک پر امریکی پابندیوں کے بعد دونوں ممالک کے درمیان پیدا ہونے والے تناؤں کو دور کرنے کے لیے خوشی سے دہران جائیں گے بلومبرک کے ساتھ ایک انٹرویو میں مائک پومپیو نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے ایرانی ٹی وی پر یہ بیان کرنا چاہیں گے کہ آخر امریکہ کی پابندیوں کے پیچھے وجوہات کیا ہیں انہوں نے کہا کہ میں ایرانی عوام کے ساتھ بھرائے راست بات کرنے کے موقع کا خیر مقدم کروں گا تاکہ انہیں بتاؤں کہ ان کے رہنماؤں نے کیا کیا ہے اور کس طرح سے ایران کو نقصان پہنچایا ہے لیبیا کے سائل کے قریب تارکی نے وطن کی ایک کشتی الٹنے سے اس میں سوار ایک سو پچاس سے زائد افراد لا پتہ ہو گئے ہیں جن کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے جمرات کو لیبیا کے سائل کے قریب تارکی نے وطن کی ایک کشتی الٹ گئی تھی جس میں سوار ایک سو پچاس سے زائد افراد کا تحال پتہ نہیں چلا ہے مقامی اکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ تمام لا پتہ افراد دوب کر ہلاک ہو سکتے ہیں امریکی میک میں انصاف نے جمرات کے روز اعلان کیا کہ سولہ برس کے وقفے کے بعد امریکی حکومت سزائے موت بحال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور قتل کے پانچ مجرموں کو دی گئی موت کی سزا پر آئندہ چند ماہ کے دوران عمل درامد ہوگا محکمہ کے ایک بیان کے مطابق اٹارنی جرنل ویلیم بر نے فیڈرل بیورو آف پریزنرز کو ہدایت دی ہے کہ وہ سزائے موت کے ذابطوں کو آخری شکل دیں جس کے بعد پانچ قیدیوں کو موت کی سزا پر عمل درامد ہوگا ان میں سے تین مجرمان کو دسمبر جبکہ دو کو جنوری دوہزر بیس میں سخت ترین سزا دی جائے گی امریکہ میں سال دوہزر تین میں موت کی سزا پر آخری بار عمل درامد کیا گیا تھا جب خلیج کی جنگ کے سابق فوجی لوی جونز کو موت کی سزا دی گئی تھی مجرم نے ایک انیس برس کے فوجی کو اغوا کر کے قتل کیا تھا آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لئے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان کے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbish.com اگر آپ ریڈیو زرمbish نیوز بلیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں شکریہ موسیقی 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 موسیقی